درشکو میں سجاد منواری ڈیلی ایکسلشر لائیو کے لیے اس وقت موجود ہے ہم پمبائی کاکرن کلغام میں جو کی انترانک زلے سے تقریباً چالیس کلومیٹر کے دوری پر ایک واقعہ ہے کلغام زلے میں ایک علاقہ ہے کل شام ناملوم بندگ بردار نے ایک راجپوت کو جو ہے کاکرن علاقے میں کو نزدیک سے گولیاں چلائی جس میں وہ زخمی ہو کے بعد میں اس کو کلغام پلیس نے کلغام خوست پر لیا اس کے بعد سردنگر ریفر کرنے کی کوشت کی تھے حالانکہ اس کے ساتھ ایس ایس پی کلغام ایس ایس ایو کلغام ڈی ایس پی ایڈیشنل ایس ایس پی سارے پلیس کے جو اہلکار تھے وہ اس کے ساتھ تھے اس وقت لیکن اس کے جان جو ہے کل شام ہی اس کو اپنے جان سے جو ہے ہاتھ دونا پڑا آپ کو بتاتے چلوں کہ اس وقت کاکرن کے علاقے موجود ہے جہاں پہ ستیش سنگھ نامی راجپوت رہتا ہے اس کو جو کل شام گولی چلائے گئی لیکن یہاں پہ ہمیں اس وقت ہم ابھی اسی مکان کے پاس موجود ہے یہ ستیش کا گر ہے جہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کل شام یہاں پہ ناملنگ بندو بردار نے جو ہے اس کو نزدیک سے گولیاں چلائی ہے حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ اس کو بلایا گیا ہے پہلے اور اس کے بعد بلکل آپ کو دکھانے کی کوشت کروں گا ایکسکلوسیو ویجولنز کے کہاں پہ جو ہے اس کو نزدیک سے گولیاں جو ہے چلائی گئی ہے بلکل یہاں پہ اس کو بلایا گیا ہے یہی ستیش سنگھ کا جو مکان ہے کہا جاتا ہے یہاں پہ لگ بک سو کے قریب مسلمان گر رہتے ہیں مومڈن جو رہتے ہیں اس کے علاوہ ساتھ آٹھ گر جو ہے یہ راجپوت رہتے ہیں لیکن آج تک نائنٹیز میں جب پلائن ہوا تب بھی یہ گر جو ہے کبھی یہاں سے پلائن نہیں ہوئے کیونکہ ہندو مسلم بائیچرہ ان کا کافی اچھا یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہوگا ابھی تک اسی لئے یہاں سے نہیں باگے بلکل اس کے پیچھے جو ہے یہ کچھ گر یہاں پہ اس علاقے میں رہتے ہیں کہاں جاتا ہے کہ ساتھ گر ٹوٹل میں ہے جو راجپوت ہے لیکن مسلمان جو ہے ایٹی سے لیکے نائنٹیز گر ہے اور کبھی بھی ایسا کبھی بھی یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملا کی ایسا کچھ ہوا جی آپ کا نام فرساں کہاں رہتے ہیں کچھو حالن یہاں پہ ہم کچھو حالن دوسرے گاؤں کا یہاں پہ کتنے راجپوت کر رہتے ہیں پانچ آٹھ گر کبھی ایسا محسوس ہوا کبھی ان کے ساتھ زیادتی ہوا اس لئے یہ بھی مطلب بفروق تھا کبھی من میں نہیں تھا کچھ آئے گا کچھ ہے تو ابھی آپ اپنی طرف سے یہ کہہ رہا چاہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے جس طریقے سے بہت بہت غلط ہوا ہے بہت غلط افسوس ہے یہ افسوسنا واقع ہے انہیں پلائن کیا بھی کبھی اگر جب نائنٹیز میں کشمری پرندت یہاں سے نکل گئے تھے تب جا کے نکلے یہاں سے نا نا تبی بھی نہیں نکلی آپ بولی آپ یہاں کے لوکل ہے آپ بتائیں آپ کھڑے ہو جائیں آپ کھڑے ہو جائیں آپ نام بتائیں پیروز احمد پیروز احمد کتا ٹائم گو یمن یہتنے بہت یمن کے وہوں پر بہت بات بان پٹھن یہاں سے تکڑی تھی آسانہ سے یہاں سے زبردست مزمت ہے یہ اہم خدرش بارے آپ سنس ہے یہ زائنہ ہنگ کھڑے ہیں کھڑے ہیں یہ بڑے اصل پوٹ ہر کھڑے ہیں یہ ستی سنگھ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں کے جو لوکلز ہیں کافی اچھا انسان بتایا جاتا تھا حالانکہ پروفیشنل سیڈ ڈرائور ہے آپ پروفیشنل سیڈ ڈرائور ہے لیکن جہاں پہ کچھ اس کے رشدار بھی آئے ہیں تازت کرنے کے لئے حالانکہ ان کے گھر والوں کو ابھی تک ہم یہ بھی بتاتا چلے آپ کو کی ایکسکلوسیو ویجولز آپ کو بتائیں گے ان کے گھر والوں کو ابھی تک پتا بھی نہیں ہے کیا وہ ابھی اس دنیا میں ہے یا وہ چل بسے اب لوکلز جو ہے یہاں پہ ابھی اور جو ان کے ہمسایہ ہے وہ ابھی یہاں پہ اریجمنٹ کر رہے ہیں اس کے لاشٹرائیٹس کے لئے ابھی اس کی ڈیڈ باری جو باہر ہی ہے کہیں رکھی گئی ہے جب تک کہ پورا یہ جو یہاں پہ انتظام نہ ہو جائے آپ پتہ یہ آپ کہاں سے ہم رامبن سے آئے ہیں آپ کا کیا لگتا تھا چھوٹا جی جہا تھا جی جہا تھا آپ کل شام جب یہ آپ نے واقع سنا تو کیا اس وقت آپ کے ذہن میں آیا شام کے ٹائم تقریبا ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہوا تھا ہم گھر میں بیٹھے تھے ایسے پھون آیا کہ ایسے ایسے پھائر ہوا اس کو پھائر بجا ہے سر میں تو اس کے بعد اس کو ہسپٹل لے گئے کلگام اس کے بعد پھون کی آمنے پتہ کیا تو وہاں سے ریفر کر دیا سورو ہسپٹل کیلئے قریبا دس بجے کا ٹائم تھا رات کو پھر پھون کی آمنے پتہ کرتے رہے تو وہاں سے پھر ہمارے پاس میسے جائے کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے پھر قریبا اپنے ملے میں پتہ کیا اپنے آج کو بارہ مجھے نکلے ہم رات کو وہاں سے گاڑی لے کے تو ابھی صبح یہاں پہنچیں ہمارے ساتھ اس کے جو بائی ہے ان کے ساتھ تھوڑا یہ کیسی واقع ہوا اچھا لوکلز کی بارے میں اپنے بارے میں کتنی گھر آپ رہتے ہیں یہاں پہ کبھی ایسے یا در کیا کبھی ایسا ڈر ہوا آپ کو کوئی محسوس نہیں ایسا ڈر نہیں کوئی محسوس یہ اس کے بائی تھے ستیش کے بائی جو نے یہ کہا کہ لوکلز نائنٹیز میں جب کشمیری پنڈیت یہاں سے باگے جب یہاں سے نکلے تب بھی جا کے کبھی بھی کسی نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ آپ نکلیے ہم نائنٹیز سے پہلے بھی جب ہم یہاں پہ رہتے ہیں جب سے ہم نے جنم لیا ہے تب سے یہاں پہ ہم نے جو ہے اسی اسی گاؤں میں جو ہے اپنی زندگی جو ہے بسر کی ہے یہاں پہ ایک اور لوکل ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود آپ 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 آئیے آپ آئیے آپ آئیے ایک منہ آئیے آپ کہاں کے رہتے ہیں کچھوال آپ کو کتنا ٹائم رہتی ہو اس علاقے میں نہیں اس علاقے میں کتنا ٹائم سے آپ اس علاقے میں رہتے ہیں کتنی ٹائم سے پانچ آٹھ سال ہو گیا آٹھ سال ہو گیا اس علاقے میں نہیں اس علاقے میں ہم دو کلو میٹر گئے یہ دو کلو میٹر چھلیے یہ ستیش کے بائی جو تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ نائنٹیز میں جب کشمیری پنڈیت یہاں سے پلائن ہو گئے تب بھی جا کے ہمارا جو کشمیری ماحول ہے جو ہندو مسلم بائی جا رہا ہے تب بھی جا کے ہمیں یہاں سے کبھی بھی کسی نے کچھ نہیں کا ہم اور بھی کوشش کریں گے کچھ لوکل سے بات کرنے کی یہاں پہ کچھ کشمیری پنڈیت بھی آ رہے ہم ایکسکلوسی ویجولز دکھا رہے ہیں یہ دونوں مکان جو ہے میرا کیمرمن آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے یہ دونوں مکان جو ستیش کا گھر ہے جس کو کل شام ناملوم بندگ بردار جو ہے گھر میں گس کے ان نے پہلے اس کو بلایا ہے کہا جاتا ہے اس کے بائی نے کہا کہ اس کو بلایا کہ ستیش کر کے نام بلایا باہر جا کے اس کو جو ہے نزدیک سے گولی چلائے اس کے بعد اس کو کلگام پلیس نے جو ہے نزدیکی ہوسٹل میں لیا گیا اس کے بعد سرنگر منتقل کرنے کی کوشش کی لیکن بیچ میں ہی وہ جو ہے اپنی جان گواہ بیٹھا یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پہ لوکل ہے تو ایکی شو ناموش رفیق کھنی جاندی نا 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 وقت میں دور井 نا ننا کونگ پہ نا 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 کونگ دوری نا 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 کونگ دورene یہاں پہ لوکل جو ایک عورت ہے جس کا نام رفیقہ اس نے کہا کہ ہمیں کبھی بھی نہیں لگا کبھی بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم الگ ہیں ہمیں آج تب بھی پتہ نہیں چلا تھا جب سے اس عورت کا یہ کہنا ہے کہ جب سے میں پائدہ ہوئی تب سے اس سے پہلے بھی یہ لوگ یہاں پہ رہتے تھے لیکن کبھی بھی ان لوگوں نے پلائی نہیں کہا حالانکہ بدقسمتی کی بات ہے کہ کل شام نام اللہ بندگ بردار جو ہے اس کے گرم گسے اور اس کے بعد نزدیک سے گولیاں چلائے اس کے بعد اس کی موت جو ہے واقع ہوئی حال کہ لوکلز جو کشمری مسلمز ہے یہاں پہ وہ تقریباً ایٹی گر ہے گروں پہ مشتمل ہے لیکن ابھی جو ہے یہاں پہ سات آٹھ گر جو ہے راجپوت رہتے ہیں لیکن ان کو لوکلز کا یہی کہنا ہے کہ جو یہاں پہ نائنٹیز میں جو پلائن ہوا تب بھی جاکی یہ راجپوت جو ہے یہاں سے نہیں نکلے ہے لیکن حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کافی دکھ بری خبر جو ہے لوکلز کا کہنا ہے کہ کافی دکھ بری خبر کل شام کو دیکھنے کو ملے کہ جب یہاں پہ جو ہے اس کشمری پنڈٹ جو ہے راجپوت جو ہے اس کو نزدک سے گولیا چلائی گئی فیلال اتنا ہی ہم کوشش کریں گے اور بھی ایکسکلوسوی ویجولز آپ کو دکھانے کی فیلال ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ستیج جو ہے اس کی لاش ابھی کہیں رکھی گئی ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے اپنے ان کے بچوں کو ان کی بیوی کو یہ بھی پتا نہیں ہے ان کا یہی کہا جاتا ہے لوکلز جو ان کو کہتے ہیں جو کشمری مومڈنز ہے یہاں پہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کی ابھی وہ زخمی ہے اور ابھی ہستال میں ہی وہ موجود ہے فیلال اتنا ہی گرانڈ جرس چار منواری ایکسل شہر نیوز کاکرن کلگام